سلام علیکم شیخ صاحب جی بارد سلام میرا سوال یہ ہے کہ مسجد حرام کے امام کی کیا حیثیت ہے دیکھئے ایک ابھی میں نے آیت پڑھ دی رب بنا انی اسکنتو من دریتی بی وادن غیری دی زریندہ بیتی کلمہ حرم میں اپنی ضروریت کو ٹھرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے بارے تاکہ وہ صلاحات کام کریں اور فجعالافیتہ مناسی تاہوی الہیم ورزو خمرت اور لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے کن کی طرف جو وہاں ضروریت کو ٹھرا کے گیا اب آپ اندازہ کہیں وہ ضروریت اللہ کی دعا چلی آرہی ہے مہا پہ اللہ رسپی پہچا رہا ہے فروٹس بھی پہچا رہا ہے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا پہ جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کی طرف مائل کر دے اب جو آپ کا سوال ہے کہ مسجد حرام کی امام کی کیا حیثیت ہے تو وہ امام وہاں کیسے کھڑا ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَتَّقِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمْ مُسَلَّا اَخَسْ کَلْلُو مَقَامِ عِبْرَاہِمْ مِسَ مُسَلَّا تم مقامِ عِبْرَاہِمْ تو وہاں امام کون کھڑاوا ہے صلاة نماز وہ امام صلاة کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا امام لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فیلڈز بھی اندر ہیں ایک فوجی جنرل بھی امام ہے ایک پولیٹیشن بھی امام ہے لیڈر ایک کسی بھی فیلڈ کا امام ہو سائنٹیسٹ ہے وہ اس کا امام ہے سوٹ اسے میں نے کہا ہے اب صلاة کے اندر امام کی بات کیا آپ نے مجید رام کے امام صلاة سے ریلیٹڈ ہے تو مجید رام میں جو فورمیٹ صلاة کا ہے وہاں وہ امام اس کا امام ہے تو وہاں سے وہ امام ہو گیا صلاة کا امام تو اس صلاة کی اور اس کی جو صلاة قائم کرے بھائے اس کی طرح اللہ کہہ رہا اس طرح ہمیں مائل کر دے ان لوگوں سے ان لوگوں کی طرح جو ماں ٹھرا کے گئے اب اگر آپ ان کو غلط کہیں گے تو اللہ نے ایک آیت میں سورہ انفال تھرٹی میں بتا رکھا بھائے کہ ان کی وہ کہتا ہے انفال ایٹ کی اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ سوائے کہ اللہ ان کو عذاب دے وہ مسجد حرام کے بارے میں روکتے ہیں مخالفت کرتے ہیں اور اس کے وہ سرپرس اولیاء نہیں ہیں اگر اس کے اولیاء سرپرس ہیں تو سوائے تقویہ حفاظت کرنے والے ہیں اور لیکن حقصیت نہیں جانتی تو یہاں پر اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو امام کو غلط سمجھ رہے ہیں سلا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سلا کے نماز کے حوالے سے تو ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ غلط نماز پڑھا رہا ہے ان کا طریقہ صحیح یہ نہیں ہے فرانہ بہت ساری باتیں تو آگے کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاةُ مِنْدَ الْبَيْتِ ان کی صلاح نزدی گھر کے اللہ موقعوں و تستیع سیوائے سیٹی بنا تعلیبہ جانا ہے فَضُوقُ الْعَضَابِ مَا كُنْتُمْ تَقْفُرُ پَجْشَكُ وَعْزَابُ جَوْتُمْ کفر کرتے ہیں تو میں وہاں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے جب امام تلاوت صلاح قائم کرتا ہے تو وہاں پر بہت ساری جماعتیں یہاں سے گئی بھی ہوتی ہیں دیفرنس سکول آف تھوٹس کی وہ اس کے ساتھ صلاح قائم نہیں کرتے جب وہ چلا جاتا ہے تو اب پھر وہ ایک آدمی آئیں گے اپنے امام کے ساتھ اوسرات قائم کریں گے پھر دوسرا آئے گا اپنی گروپ گروپ کے ساتھ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اوسرات ابھی قائم ہوئی تھی جس میں اللہ کی آئتیں تلاوت کی گئی تھی اس امام کی تو بات نہیں اس سے اپنی تو سرمن نہیں کیا تھا نا اس امام نے کھڑو کے آئتیں تلاوت کی اس آئتوں کو اب تم تم بھی وہی آئت پڑھ دو سپوز آنکے تو تمہارا کہ امان تھے تو اس کیا کہ جگ جاتے حضرت مریم سے اللہ کہا ہے جگنے والوں اس ہے جگ جاؤ حضرت مریم تمام جھانے کے عورت میں فضیت دی جو بھی جھوک رہے ہیں اب یہ امام تھوڑی سب کا پوچھیں کہ میرے جھوک بنے والا کیسا ہوں وہ جھوکنے والا کیسا ہے امام جب کھڑو کے صلاح میں آیات تلاوت کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے جھوک جائیں نہیں کہہ اللہ کہ وہی سب فرض کو وہی آیت پڑھنا ہے وہ ہٹ گیا اب آپ آئے آپ نے وہی آیت پڑھی مگر اپنے طریقہ آپ نے نماز کا کوئی اور بنایا اور کہا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے اس کا میرا تو اللہ کہا انہوں نے کیوں نہیں کہا اللہ کہا یہ سب کیا ہے سیٹی بجانا تعلی بجانا یعنی وہی آیت تلاوت وہ کر رہا ہے وہی آپ تلاوت کر رہے تو اس کے لیے یہاں سے پھوک رہے سیٹی بنا تعلی بجانا کیونکہ آپ نے ان کو غلط کہہ دیا وہ کیا غلط ان کے عقیدے کی بات کر رہے نا آپ سوٹو سے تو وہاں تو سراد میں سراد آیت تلاوت کا اس کی پی جگہ ناصر پر قائم کر لوں گا میں اس کے عقیدے کو تھوڑی فالو کر رہا ہوں تو مجید رام کے امام کو اللہ نے اپنے گھر کو مبارک کا ہے اور تمام جہانوانوں کی ہدایت کی جگہ کا انہ والا بیٹیوں وہ مبارک جگہ ہے پہلا جہانوانوں کی ہدایت کی جگہ ہے اب میں وہاں جا کے کم سے نماز کا طریقہ لے کے آ جاؤں مہا نہیں جا رہا میں ان کو غلط سمجھے جا رہا ہوں تو آپ کا یہ سمجھ رہے ہیں تو یہاں بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو اس کو غلط کہہ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں جو آیت پہ لکھا ہے وَتَّخِدُ مِن مَقَامِ مَسَلَّا خَسْ کَرْلُو مَقَامِ سے مَسَلَّا تو ہمیں اسی طریقے کے فورمیٹ سے اس کے اس کے امام کو فورمیٹ سلاح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ہمیں اپنانا چاہیے اور میں نے اپنا ہے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں